السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حومن ومسلین اما بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے جو سوال منتخب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو شخص حج کرنے کے لئے جا رہا ہو اس کا عقیقہ ہونا ضروری ہے یعنی اگر کسی شخص کا بچپن میں عقیقہ نہ ہوا ہو تو کیا وہ حج نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو صاحب حیثیت بناتا ہے اور حج کرنے کے لئے جانا چاہتا ہے تو کیا پہلے اس کے اوپر واجب ہے کہ عقیقہ کرے اس کے بعد جائے اس سوال کے جواب میں ارضی ہے کہ حج کے لئے عقیقہ کی کوئی شرط نہیں ہے کیونکہ عقیقہ کی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے بچپن میں اگر مجبوری کی وجہ سے غربت کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے والدین نے عقیقہ نہیں کیا تو اب وہ اگر آدمی حج پر جا رہا ہے تو اس کے لئے عقیقہ کرنا کوئی ضروری نہیں کیونکہ ایسی کوئی بھی دلیل شریعت کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو اس کا حج نہیں ہوگا بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں حج پر جانے سے پہلے عقیقہ کرتے ہیں یا عقیقہ اپنا کرواتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارا عقیقہ نہیں ہوگا ہمارا حج قبول نہیں ہوگا تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے قرآن و سنت کے اندر ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے جس سے بات کہی دا سکے کہ حج پر جانے سے پہلے عقیقہ کرانا ضروری ہے یا جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہوگا وہ اس کا حج نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شریعت اسلامیہ کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دعا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ ورنبیل کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی